بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش آمدی سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ٹارٹ ہے اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پر موجود آئی بٹن پر کلک کر کے یعنی پلیلسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یعنی اب ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی ایک پکچر کے اندر دوسری پکچر کو مرج کر سکتے ہیں سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک جار کو اپن کیا ہوا ہے سو اب ہم اسی جار کے اندر ایک دوسری پکچر کو انزرٹ کرنا سکھیں گے سو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنی پکچر کو اپن کرنا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پکچر اپن کر چکے ہیں سو اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں سے اس کی لئے کو انلوک کریں گے ہم اس لوگ کے بٹن پہ آکے کلک کریں گے تو یہ جو لئے ہوگی یہ انلوک ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کی ڈوپلیکیٹ کرنی ہے ڈوپلیکیٹ کرنے کے لئے ہم رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے ڈوپلیکیٹ لئے پہ جا کے کلک کر دیں گے ہم یہاں سے بھی ڈپلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم کنٹرول پلاچ جے کی مدد سے بھی ڈپلیکٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے اس کی ڈپلیکٹ کر دی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم دوسری پکچر کو اوپن کریں گے سو اس کے لیے ہم فائل کے منیو میں جائیں گے یہاں سے اوپن اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں سے پکچر کو سلیکٹ کر لیں گے جس پکچر کو ہم اس کے اندر انزرٹ کرنا جا رہے ہیں سو یہ ہم نے پکچر اوپن کر لی پکچر کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لائیں گے لائے کس طریقے سے اس کے بعد کنٹرول پلاس ٹی کی مدد سے ہم اس کو ٹرانسفورم کریں گے اور یہاں سے اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیں گے سو یہ ہم نے یہاں پہ پکچر رکھ دی ہے پکچر رکھنے کے بعد ہم اگین یہاں سے کنٹرول پلاس ٹی کی مدد سے کریں گے اور اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیں گے لائے کتنا سو یہ ہم نے پکچر اس کے اوپر رکھ دی پکچر اس کے اوپر رکھنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم یہاں سے لیئر موڈ کے اندر جائیں گے اور یہاں سے سکھ کر دیں گے ملٹیپلائے سو یہ ہم نے یہاں پہ ملٹیپلائے کر دیا ملٹیپلائے کرنے کے بعد اب ہم نے اسی لیئر کے اوپر ایک ماسک ایڈ کرنا ہے سو اس کے لئے ہم سمپلی یہاں سے ماس کے اوپر کلک کریں گے سو یہ ہم نے کلک کیا تو یہاں پہ ایک ماسک ایڈ ہو چکا ہے ماسک ایڈ ہونے کے بعد ہم یہاں سے بلیک کو اوپر کریں گے اور وائٹ کو نیچے فور گراؤنڈ کے اوپر اور یہاں سے برش ٹول کو سلیکٹ کریں گے برش ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو کٹ کر دیں گے لیکن کٹ کرنے سے پہلے ہمارا جو برش ہے ہم اس کی ہارڈنس کو بلکل زیرو کر دیں گے سو یہ ہم نے کیا کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے جو ایکسٹر چیز ہے یعنی جو ایکسٹر پکچر ہے ہم اس کو اس طریقے سے ریموف کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح ڈیفرنس کہ جب ہم نے ہارڈنس کو انکریز کیا ہوا تھا تو تب یہ کیسے لگ رہا تھا اور اب کس طریقے سے ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں سو پکچر کو دوسری پکچر کے اندر انزرٹ کرنے کے لئے آپ نے آپ کا جو برش ٹول ہوگا آپ نے اس کی ہارڈنس کو بلکل زیرو ہی رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کام کرے سو یہ ہم نے یہاں سے کر دیا ہے اس کو کٹ اسی طریقے سے ہم آہستہ آہستہ اس سائیڈ پہ بھی اس کو اپلائے کریں گے سو یہ ہم نے اس سائیڈ کے اوپر آکے بھی اس کو اپلائے کر دیا لائک ایسے اگین یہاں پہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ پروپر طریقے سے ہو جائے سو یہ ہم نے کیا یہ کرنے کے بعد ہم یہاں سے نیچے سے تھوڑا تھوڑا کٹ کر دیتے ہیں لائک یہ ہم نے کیا سو یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری پکچر تھی یہ اس پکچر کے اندر انزرٹ ہو جکی ہے اب ہم یہاں سے کریں گے تھوڑا کٹ اسی طریقے سے یہاں سے بھی کر لیتے ہیں یہاں سے کرنے کے بعد اب ہم اس کے سائیڈ کو کریں گے ڈیکریز یعنی اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر دیتے ہیں سوڑا زوم آؤٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایک پکچر کو دوسری پکچر کے اندر انزرٹ کر دیا ہے سو بسیکلی ہمیں یہی کرنا ہوتا ہے یعنی ہم نے جب ایک پکچر کو دوسری پکچر کے اندر ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے دوسری پکچر کے اندر انزرٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اس پکچر کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس طریقے سے دوسری پکچر کو اس کے اوپر رکھ کے ماسک ایڈ کر دیتے ہیں ماسک ایڈ کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو وہ پہلی پکچر کے اندر انزرٹ ہو جاتی ہے لائک جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسا کہ یہ جو پکچر تھی یعنی یہ جو وارٹر اور فیش ہے یہ اسی جار کے اندر ہو سو اس طریقے سے ہم ان آپشن کا یوز کر سکتے ہیں سو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس وار واشنگ بیسٹ آف لک